اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور شوہر کو باہرالجود کہتے ہیں لوگ اور ایک عربی کا شعر بھی ہے اس میں وہ کوئی سائل یہ کہتا ہے کہ اگر ہم عبداللہ سے اس کی جان بھی طلب کریں اور اگر عبداللہ کے پاس دینے کو کشنا ہو تو اپنی جان بھی دینے سے گریز نہیں کریں گے سائل کو تو اس طرح کے بڑے گھر سے وابستہ اور یہ اس بڑے گھر کا بڑا نظرانہ ہے بڑا عیسار ہے بڑی سخاوت ہے اونو محمد اگر دیکھا جائے تو اور سخاوت اس وقت معلوم ہوتی ہے اگر آپ کے پاس مالو منال کے ڈھیر ہوں اور آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر دیتے چلے جائیں تو اس کو سخاوت نہیں کہتے ہاتمتائی ایسا سخی ہو سکتا ہے مگر اس گھر کے سخی وہ ہیں جو اپنے جگر گوشے دے کر اپنی ضرورت کو لوگوں کی ضرورت پر قربان کرتے ہیں اور بی بی کو اگر دیکھیں تو بڑی کمال کی بات ہے یعنی بی بی روایتوں اور نسبی شرفتوں کو لے لے کر چل رہی ہیں فقط زینت اب نہیں ہے امین نانا کی نواسی ہیں تو امینہ امامت و ولایت ہے کمال ہے ایسی خاتون جس کے ہاتھ میں خدا نے ظاہری اور مانوی دونوں امامتیں رکھی ہوئی ہے مانویت حسین کے پیغام کی مانویت کو زندہ رکھنے والی زینب اور دوسری طرف ظاہرت دیکھا جائے تو چوتے امام کی زندگی کی محافظہ دونوں طرف محافظت ہو رہی ہے اس امینہ کائنات نظریہ کی بھی حفاظت کر رہی ہے اور زندہ موجود امام وقت کی بھی محافظ اور ڈھال بن کر موجود ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو کیا سیاسی تدبر ہے جناب زینب کا سیاست کاری ٹھنڈے کمروں میں کرنا اور بات ہے ریکزاروں میں پیاس کی شدت میں بے مقنع اچادر علی کی بیٹی جس طرح آغا صاحب نے فرمایا جس کے ایک مو ایک بال کی عزت کہاں کس میزان میں تلتی ہے اگر وہ بازار میں آئے تو وہ جو تدبر دکھاتی ہے شہزادی بازاروں میں ہمیشہ آپ کو معلوم ہوگا بڑا شور ہوا کرتا ہے ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ درے کوفہ سے آنے والی علی کی بیٹی نے ایک دم سے خطبہ شروع نہیں کیا وگرنہ موررخ نہ لکھ سکتا بہت سے جملے مسنگ ہو جاتے ہیں آپ میڈیا والے خاص جانتے ہیں چیزیں مس ہو جاتی ہیں موررخ نہ لکھ سکتا کچھ جملے موررخ بول جاتا مگر اس وقت شہزادی کا ایک جملہ اس کو تو ہاموش ہو جاؤ کیا کیا اس میں ظاہری بھی موجزانہ ایک تو لہجے کا موجزانہ پر تھا علی کے لہجے میں شہزادی بولی کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے سامان زمین پر گر پڑے توجہات نہ ہوتی اس طرح سے علی کی آواز میں اس طرح سے آواز میں وہ وہ مجیوں کہوں کہ ابو طالب کے لہجے کی کڑک تھی اور ان کے قدموں کی دھمک تھی شہزادی کے لہجے میں کہ ہاتھ زمین پر آسامان گرے اور اس کے ساتھ شہزاد ایک خاص قسم کی خاموشی جس میں راوی یہ کہتے ہیں کہ کچھ موجزانہ چیزیں بھی تھیں کہ جانوروں کے گلوں میں گھنٹیاں رک گئے لوگوں کے سانس سینوں میں آٹک گئے ایسا پنڈ ڈراب سائلنس جس کو آپ کہتے ہیں اپنے سٹوڈیوز میں کرتے ہیں اس طرح کا سائلنس ہوا اور پھر شہزادی نے خطبہ فی البدی مقفع و مسجع عربی عدب کا بہترین شہکار خطبہ بی بی نے ارشاد فرمایا اور کمال تھا ایک انقلاب تھا یہ سیاسی انقلاب تھا جس کو لے کر شہزادی آگے بڑھ رہی ہیں